تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں میزہ انٹرنیشنل کے سٹاک کی اور آج اس سٹاک میں کچھ پوزٹیو ٹرینڈ جرور دیکھنے کو مل رہا ہے تو 0.75% کی ریلی کے ساتھ یہ سٹاک 262.50 کی پرائیس پر ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے تو دوستو اس سٹاک میں پہلے ایک پوزٹیو نیوز بھی آئی تھی کہ یہ جو کمپنی ہے یہ اپنے بزنس کو ڈی مرج کرے گی اور ریڈی ٹیپ کا جو بزنس ہے وہ ڈی مرج کیا جائے گا تو اس کے بعد بھی اس سٹاک میں کچھ گرابٹ ہوئی ہے تو آئیے اس کا لیٹس ٹرینڈ ایمپورٹنٹ لیول جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اینڈر تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل لائکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی اسے لائکی جرور کر دیں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے چارٹ کی پرفورمنس دیکھ لیتے ہیں لازٹ فائیو ڈیز میں دیکھو کانٹینوسلی کنسولیڈیشن ہی بنی ہوئی ہے ٹو سکٹی ٹو کا لیول ٹو سیونٹی ٹو کا لیول اس کا ایک بہت بڑا ریجیسٹن جون بن چکا ہے جبکہ ٹو ففٹی ایٹ کے رونڈ اس کا ایک سپورٹ جون ہے تو یہ جو سٹوک ہے انہی لیولز کے بیج میں کنسولیڈیٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے پروم دہ لازٹ فائیو ڈیز تو آنے والے دنوں میں بھی ان لیولز پہ آپ کو فوکس کرنا ہے جدی یہ جو سٹوک ہے گلتا ہے تو ٹو ففٹی ایٹ کا لیول ایک سپورٹ بنتا دکھائی دے گا اور جبکہ ریلی میں یہ سٹوک ٹو سیونٹی ٹو کے لیول کے رونڈ ریجیسٹن سپیس کر سکتا ہے کیونکہ ون مانت میں دیکھو گے تو یہاں پہ بھی آپ کو کنسولیڈیشن ہی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ ٹو ایٹی کے رونڈ ٹو سیونٹی سیونٹ کا لیول جو ہے وہ ریجیسٹنس ہے تو اوبرال اس کے چارٹ میں لانسٹ ون مانت میں بھی کنسولیڈیشن ہی بنی ہوئی ہے جبکہ سکس مانت میں بھی ٹوانٹی ون پرسنٹ کی گرابٹ جرور دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہاں پہ دیکھو اس سٹوک نے ٹو ٹوانٹی کے رونڈ ایک بہت ہی بڑا سپورٹ جونون بنا کے ریورسل شو کیا ہے کیونکہ پہلے بڑی گرابٹ کے بعد ٹو ٹوانٹی کے رونڈ ہی اس سٹوک میں اگین اینڈ اگین سپورٹ بنتا دکھائی دیا تھا تو یہاں پہ دیکھو ٹو ٹوانٹی کے رونڈ اس سٹوک میں کچھ رکوری بھی ہوئی ہے لیکن اب یہ جو سٹوک ہے اپنا سپورٹ جون جرور انکریز کر چکا ہے اب اس کا جو سپورٹ ہے وہ ٹو ففٹی فائیو کے رونڈ ہے تو اس کا جو لیٹس سپورٹ ہے وہ انوٹ کر لو ٹو ففٹی فائیو کے رونڈ ہے جدی گرابٹ ہوتی ہے کیونکہ وانڈ یئر میں دیکھو تو اس سٹوک نے سکسٹی سیون پرسنڈ کے بڑیہ ریٹنزی دیئے ہیں اور فائیو جیئرز میں بھی ہنڈر پرسنڈ کے بڑیہ ریٹنزی دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں تو جدی اس کی فنینشل رپورٹ چیک کریں تو فنینشل میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ریونو تو فلیٹ ہی ہے ریونو میں نہ کوئی ریلی دیکھنے کو ملی ہے دسمبر کورٹر میں اور نہ ہی گرابٹ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو فلیٹ ٹرینڈ ہے نیٹ انکم دیکھ لو جرور اس کامپنی کو دسمبر میں پیفٹی سیون کروڑ کے راؤنڈ پروفٹ ہوا تھا یہاں پہ پوزیٹیو ٹرینڈ ہے کیونکہ نیٹ پروفٹ مارجن میں بھی ایمپروومنٹ دیکھنے کو ملی تھی تو کامپنی کا ایکسپینس کم ہونے کے کارن کامپنی کی انکم میں بڑی ریلی دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ دوستو کوئی بھی سٹاک ہو کوئی بھی سٹاک مارکٹ ہو تب ہی گروہ کرے گا جب اس کے فنینشلز گروہ کریں گے تو یہاں پہ دیکھو اوبرال باٹم لائن میں تو اچھی گروہ ہوتا ہے لیکن سیلز بولیم جہاں پہ میوٹڈ ہے فلیٹ ہے تو اس لیے آنے والے ٹائم میں اس کے کواٹر پور کے نمبرز بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں کیونکہ اس کی ویلویشن دیکھ لو پی ای ملٹیپلز نائنٹین کے راؤنڈہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو گیرابٹ کے بعد اس کی ویلویشن جرور صحیح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ دوستو کوئی بھی سٹاک ہو جب اس کی ویلویشن صحیح ہوں گی جب اس کے فنڈامنٹل سٹاؤنگ ہوں گے تب ہی اس سٹاک میں انٹر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ دسمبر کوارٹر کا جدی ہم چارٹ کا نیلسز کریں تو اس کی دیکھو سیلز وولم سلولی سٹیڈلی بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں کوارٹر آن کوارٹر ویسز پہ سیکوینچل ویسز پہ جرور گروہ ہو رہے ہیں لیکن اینول ویسز پہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ فلیٹ رینڈ ہے انکم میں جرور اچھی امپروومنٹ ہے کیونکہ کامپنی کاسٹ کٹنگ پہ اچھا کام کر رہی ہے ایفیشنٹلی کام کر رہی ہے تو دسمبر کوارٹر میں اوبرال نمبر ہم آپ کو ڈسکس کر کے بتا چکے ہیں جدی اینول ویسز پہ دیکھیں لانگ ٹرم کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بہتی بڑی ہے ٹرینڈ ہے کامپنی کا پنینشل جیئے ٹوانٹی ٹو میں ریونو بھی بڑھ رہا ہے انکم بھی بڑھ رہی ہے مارجنز بھی بڑھ رہی ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے یہ کامپنی انڈویسٹمنٹ کے لیے ایک بہت ہی فائدے مند سوڈا ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ بیلنس شیٹ دیکھو بیلنس شیٹ بھی اس کامپنی کی گروہ ہو رہی ہے ٹوٹل ایسیٹس بھی گروہ ہو رہی ہیں فروم دا لاسٹ فائیب جیئرز اور ساتھ کے ساتھ لائیویلٹیز بھی جرور انکریز ہوئی ہیں لیکن بیلنس شیٹ سٹرونگ ہے اور کامپنی کا کیش اور چورٹرم پجیشن بھی بڑھ رہی ہے اور ایسیٹس بھی بڑھ رہی ہیں لائیویلٹیز بھی بڑھ رہی ہیں تو فنڈامیٹل وائز بیلنس شیٹ وائز کامپنی ایک اچھی کامپنی نکل کر آ رہی ہے فٹویر سیکٹر میں کامپنی کام کرتی ہے اور کیش بھی اس کامپنی کا اب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اندہ فنینشل شیر ٹوانٹی ٹو تو اس لیے اس سٹاک میں دوستو تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹرن لے کے چلیں کیونکہ کامپنی اپنا بزنس بھی ڈی مرج کرے گی اور آپ کو جو ہے ریڈ ٹیپ کے بھی جو شیئرز ہیں وہ وان ریشو وان میں مل جائیں گے جدی آپ اس سٹاک کے دو سو شیئر کریڈ ہوگے تو کل کو اس کی پرائز کم ہو جائے گی لیکن دو سو شیئر اور آپ کو جو ہے وہ ریڈ ٹیپ کے مل جائیں گے تو کامپنی اپنا بزنس ڈی مرج کرے گی اس کے بعد آپ کو دو سے لے کے تین سال تک کا ٹائم ہوریزون لے کے اس سٹاک میں آنا چاہیے تھانکس گین ملیں گے دئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تھانکس گین